بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے بات اب تک بنی ہوئی ہے موسیقی 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 جندی جندی آگے بھرو یہ بھی جگہ ہے موسیقی جس کتے کے گلے میں چودری کا پٹا ہو اس کتے سے جنگل کا شیر بھی خوف کھاتا ہے مگر کانون کی لاپروائی سے ایک معمولی چانور شکاری ساتھیوں کو کتوں کی طرح تپل کر دیتا ہے لدل ہوں گے تو ہماری بکت ہوگی نا چودری صاحب اگر جرمی قتم ہو جائے تو آپ جیسے لوگ ہمیں کیسے یاد کریں گے چودری صاحب ارے ہمیں تو بعض اوقات اپنی ساتھ برقرار رکھنے کے لیے خود بھی قتل کروانا پڑ جاتا ہے کیسے شاید تم نہیں جانتے انسپیکٹر جانتا ہوں چودری صاحب جانتا ہوں تمہارے یہ ساتھی شکار کی یار میں شہر میں کبیر خان کو دون مرسلہ پہنچاتے تھے جسے خود تم تو کرو گماتے ہو اور ہمیں ہزاروں میں جال دیتی ہو ہاں ہاں اب خود ہی سوچو چودری صاحب صرف چند ہزار رکھوں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس جانور کو بھلا کون ڈونڈے گا ہاں کیسا کیا بکتے انسپیکٹر ریلاکس چودری چودری چانت ریلاکس چودری چانت کتے کو اگر بھوک لگی ہو تو ان سے ہڈی ٹیال ہی دینی چاہیے ٹھیک ہے ہم انسپیکٹر کی جیب بھر دیتے ہیں تم فوراً اپنے ساتھیوں کے قتل کی طلاف ہمارے جگری دوست کبیر خان کو پون پہ اطلاق کر دو اپنے ساتھیوں کے قتل کی بجائے اگر تم مجھے جانور کی موت کا پیغام دیتے ہیں تو مجھے زیادہ خوش ہوتی میں نے پارٹیوں سے ایڈوانس لے رکھا ہے مجھے فوری طور پہ اسلے کی سپلائی چاہیے باست ریمبو کہاں مر گئے ہو ریمبو میں یہاں ہوں ہمارے بھائی سلیمان اور کرن کو فوری طور پہ یہاں بلاؤ ساب جی آپ نے جب سے اپنی کرن کو سلمان صاحب سے منصوب کیا ہے ان کے پاؤں گھر میں نہیں ٹک پیک اپنی پاپا سپن کرو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو ساب جی رات پتہ نہیں سلمان صاحب اور کرن کو کیا سوجی آج صبح ہی صبح چند لڑکیوں کو لے کر شکار پر چلے گئے شکار پر چلے گئے دیکھیں کہاں موسیقی نو کر لو باب آپ سب لوگ تو مجھے یوں دیکھ رہے ہو کیسے آپ کی گاڑی کے آگے میری بکری نہیں میں آئی ہوں یہ بکری تمہاری ہے لوگر لو بات میری حیث مرجانی کو کبھی وہاں ڈھونتی ہو اور کبھی یہاں ڈھونتی ہو اگر بیگانی ہوتی نا تب کی تکبیر پر کچھوڑی بھیر دیتی باتیں تو کافی دل جسٹ کرتی ہو یہ بتاؤ کہتی کہاں لوگر لو بات غریب لوگ ہمیشہ کچھے گھروں کے علاوہ فکروں میں رہتے ہیں میری ایک ماں ہے ایک چتہ زب بھائی بھی ہے جس کا نام ہے بختو ایک اور ہے اس کا نام ہے شیر علی لیکن وہ ہر وقت چبھی تھانے میں تو کبھی جیل میں میرے دوست کی سکر میں کمزور ہوتی جاری ہوں خیر مجھے چھوڑیں آپ لوگ یہ بتائیں آپ لوگ کون ہیں ہم یہاں شکار کے لیے آئے ہیں شکاری؟ ہاں مگر تم پر اشار کیوں ہو گئی ہو کیا تم شکاری ہو مگر کیوں لوگر لو بات اس لیے یہاں آنے والے شکاریوں کو ایک خوفناک جانور مار دیتا ہے ابھی پرسکو ہی چودری کے چار شکاریوں کو اس نے مار دیا تھا اے جانور کو بھی ہم دیکھ لیں گے تم یہ بتاؤ یہاں رہنے کو کوئی کیس ہاؤس ملے گا کس ہاؤس؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیس چھاؤس اس کو کہتے ہیں جہاں آکر مہمان دھیرتے ہیں اچھا 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 ہاں مجھے یاد آگیا میری سہلی ہے نا جھگنی اس کی اببہ کا بھی اپنا ایک ڈاگ بنگلہ ہے میں آپ سب لوگ کو وہاں پر لے کر چلتی ہوں اور ویسے ملدے کی بات ہے میرا گھر بھی وہی پر ہے میں جاؤ میں اس کو لے کر چلتی ہوں آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے آؤ آج آنا اچھا چا چا پاگلے ہم 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 vs ہم öt اور مجھے وہاں چھوڑ کے کھول یہاں آگیا پیرے تو ایسے دریاں کے لئے جا کے لئے بھکرا کے ساتھ عشق پیچھل آتی ہے اس کو تو نہ ہماری عزت کا خیالے اور نہ ہی اپنی عزت کا اور اس کو دیکھو ماں مجھے وہاں چھوڑ کے کھول یہاں آگیا پیری تو ایسے بتانے کیا سمجھتا اپنے آپ کو مس کرو ہر بھول دی رہتی ہے آ لینے دو شیر علی کو گھر شیر علی گھر آیا تو کیا کرو گی ماں میں بتاتا ہوں لالے شیر علی کے آتے ہی چاچی ماں چو تمہاری شادی کر دیں گی پھر تمہارا گھر سے نکلنا بند کیوں چاچی ماں پھر کہا نا میں نہیں تمہارا مطلب ہے میں پاگل ہوں جو میں ایسے باہر گھومتے پھردی رہتی ہوں شہر سے آنے والی شکاریوں کو ڈاگ بنگلے چھوڑ آئی اچھا تو ڈاگ بنگلے میں شہر سے شکاری آئے ہوئے ہیں ہاں ماں میں نے ان کو سمجھایا یہاں آنے والی شکاریوں کو جانور مار دیتا ہے مگر ان لوگوں نے بھی سونی انسونی کر دی جب ان لوگوں کو اپنی زنگی کی پرواہ نہیں تو میں کون ہوتی ہوں ان کو سمجھاؤں پھر تو دعا کرو خدا جانور کی نظر سے اس شکاریوں کو محبوب رکھیں موسیقی 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 جب سے ملی رنگین جوانی چین مجھے نہیں آتا جانے کیوں بے چین رہوں تنہاں رہا نہیں جاتا جب سے ملی رنگین جوانی چین مجھے نہیں آتا جانے کیوں بے چین رہوں تنہاں رہا نہیں جاتا آتھ ہماری مان کے دیکھو کسی کو اپنا جان کے دیکھو نہیں نہیں اس کا نہیں موساں موسیقی 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 آہ 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 بلے ملے تُسی بھی کرلاؤں چکی دم آسی بھی کرانگے دم چکی دم آنکھوں سے کرلاؤں چکی دم پھوٹوں سے کرلاؤں چکی دم آنکھوں سے کرلاؤں چکی دم 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 اے لڑکی لوکھلو بات رکو بیو چی آن بھی تمہیں بیو بی جی سے ملوفہ کھلاتی ہوں اچھا ہوا بیو چی کہ آپ مجھے یہاں پر مل گئی ہو میں تو ساری رات تو نہیں سکی وہ کیوں میں یہ سوچتی رہی تو آپ کون ہو اور وہ لڑکا میاں بیوی ہو میں نہیں میرے خیال سے بہن بھائی یہ بھی نہیں تو پھر آشک مشوق ہو اگر آشک مشوق ہو تو اس طرح یہ کھانے کا کیا فائدہ میرا مطلب آپ دونے شادی کر لو شادی کا تو اپنا ہی مزا ہے کیا مزا ہے شادی کا مجھے کیا پتا میں نے کبھی چکر نہیں تو آپ کو کیسے بتاؤ ہاں مجھے یاد آیا ایک لڑکی کو دھولن بناتے ہیں اور پھر ایک دھولے راجہ آ کر اس سے لے جاتے ہیں پھر پھر دھولے کے رشتے دار لڑکی کو لے کر ایک کمیے میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس سے بہت باتیں کرتے ہیں پھر پھر راک کو لڑکی کی سہلیاں لڑکی کو اکھیلا چھوڑ کر پہر چلی جاتی ہیں پھر پھر دھولے راجہ آتے ہیں دوسرہ گراس اٹھاتے ہیں اور گٹا گٹی جاتے ہیں اور پھر دروازہ بند پھر پیرونا مجھے باہر نکال دیا ٹھیک ہو بیبو جی آپ بھی سہیم بستی والے لوگوں کی طرح میں مزاگ تو نہیں نہ ہو رہی نہیں تلکل نہیں اچھا یہ سب چھوڑو آپ یہ بتاؤ آپ سب لوگ زندہ ہو نا ہاں کیا مطلب لو کر لو بات تم لوگ میرا تبار کیوں نہیں کرتے کیوں وہ جانور stop it stop it جانور 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 میں نہیں گرتی کسی جانور سے اور آج ہم نے پکلک میں نائی ہے کل ہم شکار کیلئی جائیں گے لو کر لو بات اور جیب ڈھیٹ لوگ ہیں جب گھنے جنگل میں جانور کے ہاتھ سے چڑی نا تب چلے کا اس کو پتہ ہم موسیقی اوہ گوڈ لکھتا ہے سب لوگ ابھی رکھ سو رہے چل مات کیا بات ہے کرن وہ ابھی رکھ سیار نہیں ہوئے اچھا خیر تم سب کو لے کر جنگل میں پہنچو میں جنگل میں کوئی شکار ڈھونگتی ہوں موسیقی 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 نجامی کہاں چلے گئی ہے کران موسیقی 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 موسو موسو موس کھلق موسو موس FCC موسیقی 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 تلماں 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 ایک خطرناک آدمی دیکھا ہے جو بالکل چھانداروں کی طرح لگتا ہے ہم یہاں ایک حق بھی نہیں رہیں گے پجھے یہاں سے جانا ہے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے چلے جانا چاہیے from victim to within activités soo IT IN MY COUNTRY soo IT IN MY COUNTRY موسیقی 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 شکاری ہی تو تھے جن کی درندگی نے ہماری زندگی لوٹ کر ایک انسان کو چاندر بنا دیا کون تھے وہ لوگ میری چاندی کے مجھرم چاندی کون چاندر چاندی وہ خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی بکھر گیا چاندی چمپا کلی کی طرح سب سواگیوں کا روپ تھی اور اس کی مہد اس کی مہد آدھیوں کی چھنکار پربتوں کا سنگھار تھی چاندی ہے چاندی تیرے بہت ہے چیرے چیرے بے چیرے ب рекس� چیرے بہت ہے کہ چیرے مدین متوانی ق Gruنlü ہم تو شکار کرنے آئے تھے مگر اس فاکتہ کو دیکھ کر خود شکار ہونے کو جی چاہتا ہے بکواس بند کرو فاکتہ نہیں میرا نام چاندی ہے چاندی اٹھال اسے رکھ جاؤ چودری صاحب یہ چاندی عزت ہے میری جاگیر کی اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا تم جاؤ چاندی ان سے میں خود بات کروں گا موسیقی 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 چاندی وہاں کیوں گھڑی ہو دیکھتی نہیں ہو کہ باتر شہ سے آیا ہے جلدی سے اسے کھانے پینے کا بندوبست کرو دیکھو باتر چاندی جوان ہو گئی ہے اور ہر وقت تیرے ہی نام کی مالا جپی رہ دی ہے پھگنی وہ کیوں بابا میں تجھے تو پتا ہے باتر کہ تیرے ماں باپ کی موت کے بعد جب میں تجھے اپنے گھر لایا تھا تو چاندی کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی میں مزدوری کیا کرتا تھا اور تم دونوں آپس میں گھراندے بنا کر کھیلا کرتے تھے یہ پگلی بچ پرنکے وہ دن ابھی تک نہیں بھولی ہا بابا وہ دن تو مجھے آج بھی آگی بیٹا باتر چاندی کا فرض میرے سر پر قرض ہے بیٹا تم آگئے ہو تو میں چھے دو دن کے بعد اس فرض سے سرخ روح ہونا چاہتا ہوں کیا مطلب ہے بابا بیٹا میں نے کچھ پیسے جمع کیے تم کل شہر جا کر شادی کا ساپان خرید لاؤ موسیقی موسیقی میں ہوں انگوچی میں ہوں انگوچی تو ہے نہیں نا جس میں تیرے رنگ ہیں ہزار میں دیکھوں تجھے بار 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 میں دیکھوں تجھے بار 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 تیری نگاہیں تیری ادایں کرتے ہیں مجھ پہ ایسا بار میں دیکھوں تجھے بار 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 میں دیکھوں تجھے بار 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 موسیقی مانگلی آئے تجھو تو رب سے چھوڑ کے دنیا ساری مانگلی آئے تجھو تو رب سے چھوڑ کے دنیا ساری میری آنکھوں میں بس گئی ہے تیری صورت پیاری آ میں تجھو اپنی دل میں چھپا لوں دیکھے تجھو نہ کوئی یار میں دیکھوں تجھے بار 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 میری آنکھوں تجھے بار 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 موسیقی موسیقی مر کے بھی نہ بھولوں گی میں تجھنا پیار تیرا تیری صدایں مجھ کو بلائیں کیسے کروں میں ان کا موسیقی میں دیکھوں تجھے بار 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 موسیقی 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 دیکٹر آج ہمارے دوست کی نیت کا شیطان سنار کی طرح چاندی میں کھوٹ ڈالنا چاہتا ہے جا اسے چاندی کے گھر لے جاؤ لیکن چودی صاحب کیا چودی صاحب چودی صاحب لگا رکھا ہے پھانے کا معاملہ میں خود سنبھال لوں گا جا لے جاؤ اس کو حسم کی شراب کے دو گھونٹ تم بھی پی لینا جا بابا تم ابھی تک سوئے نہیں کسی رات ہوگی یہ پادل ابھی تک شہر سے لوٹا نہیں خدا خیر کرے چاندی تو پگلی ٹوکلو فکر کرتی وہ شہر سے شادی کا ساوان خرید دیں گیا ہے ہس آتا ہی ہوگا موسیقی 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 تمہاری بیٹی کا تو اجاری ہے اجاری خبردار کتے میری بیٹی کا نام اپنی گندی زبان پر مت لانا بچو بابا 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 بسرعی بات بیٹی چیسی بابا بابا بات بیٹی بات بیٹی موسیقی 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 میرے جسم پہ تحریر کیا ہے ایک شکاری نے علاقی کے انسپیکٹر کے ساتھ مل کر مجھے لوگ چلی ہے مجھے 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 باتاتوں 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 شکاریوں نے ہمارے ہستے بستے آنگن کو اس چنگل میں بدل دیا جب تک مجھے چاندی کے قاتل نہیں ملیں گے میں ہر شکاری کو اپنے انتقام کی قبر میں دفن کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا بس کر دو باتل بس کر دو اگر اپنے زخم دکھا ہی دیئے ہیں تو پھر مجھے ایک بار ان زخموں پر مرہم رکھنے کی اجاتب بھی دے دو تم میرے ساتھ شہر چلو میں بیٹا نہیں 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 یہ شہر میں قواریوں کے آنچوں داغ دار کر دیے جاتے ہیں آگنوں میں مہکتے پھول توڑ لیے جاتے ہیں انسانوں کے ایسے شہر سے تو جانوروں کا یہ جنگل بہت بہتر ہے بیٹا بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے میں شہر کی لوگوں سے آپ کے ساتھ ہوں اس دلموں ستم کا حساب مانگوں گی شہر کے شور میں مظلوموں کی پکاریں سنائی نہیں دیتی بیٹا اگر بیٹی کہتے ہو تو باب بن کر اعتبار بھی کرو میں وعدہ کرتی ہوں شہر کی بھیر میں پاتل کو کھونے نہیں دوں گی اس جانور کو اعتبار کی زنجیر میں کہت کر کے بجھنا چاہتی ہو نہیں نہیں تمہیں نفرت کی زنجیروں سے ازاد کر کے محبت کی زنجیروں میں کہت کرنا چاہتی ہو مجھے پیار غم خار کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے مجھے نہیں بیٹا نہیں نہیں غم وہ کینسر ہے جس کا علاج موت کے علاوہ ہاں سر غم خار ہی کر سکتے ہیں دیکھو بیٹا تم اس کے ساتھ شہر جانے کی ہامی بھگ لو بیٹا تم سمجھتے کرنے چودری اگر بادل نے کرن کو مار ڈالا تو کرن کی تمام جیادات پرست کو منتگر کر دی جائے گی مجھے آپ کے دکھ کا احساس ہے کبھی خان مگر میں کیا کروں کیا کروں پانچ روز سے مجھے کی طرح جنگل میں گھوم رہا ہوں مگر بادل کا درشن نہیں ہوا سنا انسیکٹر ہمیں دو دن کے اندر اندر بادل چاہیے زندہ یا مرتا ایزی چودری ایزی لوہے کو صرف لوہا کارتا ہے اور جانور کو مارنے کے لئے شیر چاہیے اور آپ کے علاقے میں وہ شیر موجود ہے کون ہے وہ اس کا نام ہے شیر علی شیر علی شیر علی شیر علی موسیقی ایک گنڈے نے بیرے بچے کو اگواہ کر لیا ہے اور تاوان میں پیسوں کے ساسا کو میری عزت بھی مانتا ہے حق علی علی کا شیر شیر علی نیکھی آپ روح نہیں کرتا اور گنے گاروں کو مب بی مار دیتا ہے موسیقی مطروب لنگڑے اگر تیری معصوم زندگی بچانے کے لیے تیری ماں اپنے بدن کا تاوان لے کے نہ پہنچی تو قبر تیرے بچپن کا نصیب گتے کون ہو تم حق علی علی کا شیر لگتا ہے سرکت کا یہ شیر اس حورت کی حمایت میں کتے کی موت مرنا چاہتا ہے تم اپنا بچہ اٹھاؤ بہن آج ماں کی گود ہو جائنے والے کتے کو شیر علی موت کا تاوان دے کر ہی جائے گا جا بہن میرا بچہ میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہیں بھول سکتی شیر علی یہ زیور یہ زیور میری تمام زندگی کی پونجی ہے اسے اپنی اجرت سمجھ کے رکھ لو یا اپنی نیکی کی قیمت سمجھ کے رکھ لو اسے پاس رکھو بھین شیر علی نیکیاں فروغ نہیں کرتا اور گنگاروں کو مفبی مار دیتا ہے تم نے ایک ماں کے گودھ اجڑنے سے بچائی ہے خدا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھے بربادی کے راستے پہ مت چلو شیر علی تم نیکیاں کمانے کے لیے قتلوں کا کاروبار کرتے رہیں تو اس پہ تمہاری زندگی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے شیر علی بیٹھا اوہو چچی ماں ایک تو میں تمہاری نسیتوں سے تنگ آ چکا ہوں لو کر لو بات اس سے تو یہ بھی نہیں پتا ماں جب خون سر کا قرض بن جاتا ہے کئی ماں کی مامتا کئی بیلوں کی سکھ اور مجھ جیسی کئی بیچاریوں کی ہاتھ کبارے رہ جاتے ہیں نہیں مہن نہیں میرے جیتے جی تمہارے یہ ہاتھ کورے نہیں رہ سکتے تمہارے ہاتھوں پر شگن کی مہنڈی کا رنگ ضرور چڑھے گا اور بھائی جن آپ بھی چچی ماں کا دل مت توڑیں ورنہ ہم سب آپ سے ناراض ہو جائیں گے ارے بختو پاگل ایک گھری تو ہے جسے میں جنت سمجھتا ہوں اور جنت کے کسی گوشے میں ناراضگی نہیں ہو سکتی اور اگر تم ناراض ہوگے نا تو یہ دنیا میرے لیے دوزک بن جائے گی لو کر لو بات تجھے تو یہ بھی نہیں پتا شیر علی کہ دوزک کی آگ میں جلنے والے گناہ گار ہوتے مگر انتظار کی آگ میں جلنے والے بے گناہ بھی ہوتے ہیں اسے سمجھا دے ماں کہ میں اس کی ملازمہ نہیں کہ سارے سارے رات اس کی گھر آنے کا انتظار کرتی نہ ہوں کہ جناب کب گھر آئیں گے ان کی جوتی اتاروں ان کو کھانا گرم کر کے دوں اس کا جو جی چاہتا ہے یہ وہ کرے پاگل ہوگی پاگل پاگل یہ نہیں پاگل تو وہ نصیب ہیں جو تمہیں برے راستوں پہ دھکیل کر ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں شہر علی شہر علی تجھے چودری حق نواز نے بھلایا ہے کیا کام ہے چودری حق نواز کو مجھ سے قتل کروانا ہے تم سے کس کا قتل ایک جانور کا قتل جو کہ انسانوں کے خون کا پیاسا ہے شہر علی یہ دولہ بیانہ ہے کام کے بعد باقی رقم ہماری مرضی کی ہوگی سوڈا کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا شہر علی نیکیاں فروک نہیں کرتا گنگاروں کو محب بیمار دیتا ہے تو پھر بیانہ پکڑ لو شہر علی بھائی بادل تو واجب القتل ہے وہ ہمارے دوست کبیر کان کی بہن کو اٹھا کر لے گیا ہے اور ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں برسلو چودری میری واپسی تک بادل کے کفن اور دفن کا بندوست پھر آج ہی کر کے رکھنا موسیقی 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 کیوں رو رہی ہو اپنی نقصی پر رو رہی ہوں جو تمہاری وجہ سے کیری نیز سوتے جا رہے ہیں کیا مطلب ہے لو کر لو بار تمہیں تو اس بات کی بھی خبر نہیں کہ میں کب سے جوان ہو گئی ہوں تمہیں یاد ہے پچھلے سال میں نے لال بکری اور چٹے بکری کی شادی کروای تھی اور آپ ان کے تین بچے ہیں مگر تو کچھ نہیں کر سکتے سوال نڑائی جھگڑے کے اگر تم ماں کے کہنے پر میرے ساتھ شادی کر لو تو ایک سال میں کم سے کم تین نہیں تو ایک ننہ منا سکاکا کیا بے وکوفوں جیسی باتیں کر رہی ہو ہاں ہاں بے وکوفوں والی باتیں تو میں کرتی ہوں اکل من تو تم ہو ایک تو فائدے کی بات سوچوں اور اوپر سے پاگل بھی میں بنوں کیسا فائدہ سوچ رہی ہے تم میرا دیکھو یہ فائدے کی بات نہیں کہ ایک پیاری سے کاکے کے پاہ بن جاؤ گے اور سارے مصیبت میرے سر پہ آئے گی کیسی مصیبت دیکھو جب تم شام کو تھکے گھر واپس آئے کرو گے نا تو پھر کاکا رونا شروع کر دیا کرے گا اور دوسری طرف تمہارا دل بہلا ہوں گی مہت بے شرم ہو تم اگر حس پڑا ہے لچھی تو پھر سمجھ لے کے پھٹ گیا کیونکہ جو مسکراتا ہے تو آنکھ بھی لڑاتا ہے موسیقی 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 لڑ گئی لڑ گئی لڑ گئی موسیقی 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 اور آج سے یہ یہی پہ رہیں گے جائیے کیا؟ آج ہی مکھل لگا کے جائیے جائیے اوہ ای لب یوں موسیقی تم ابھی تک جاگ رہے ہو خشک پتوں پر سونے کا آدھی ہو چکا ہوں شاید اسی لئے نرم بستر پر نید نہیں آ رہی اوہ بادل انسان کو سورج کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے جو ماضی کے اندھیروں میں ڈھوٹ جائے اس کی حالت پر حال بھی رحم نہیں کرتا اور مستقبل اسے بھول جاتا ہے پلیز بادل قبر میں سوئی ہوئی چاندی کو بھول جاؤ کیسے بھول جاؤ کیسے بھول جاؤ کیسے بھول جاؤ موسیقی بے شک بدل جائے مگر راستے تو وہی رہتے ہیں نئے راستوں پر چلنے والے تمام چہرے اچھنے بھی نہیں ہوتے انہیں اپنا سا محسوس کرو گے تو تمام دکھ خود بخود کم ہو جائیں گے خید چھوڑو ان باتوں کو اب تم آرام کرو ہم سبھ شاپنگ کیلئے چلیں گے اوکے موسیقی برگا موسیقی با سوئی ایم موسیقی 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 شہر کا محول تمہیں کیسا لگا بادل؟ سوچا تھا کہ لوگ اجنبی ہوں گے لیکن آپ کے پاس آ کر تو اپنا عید کا احساس ہونے لگا ہے ایک بات پوچھو پوچھو نئی رفاقتوں کے سائے میرے بدن کو ماضی کی دھوپ سے کیوں بچانا چاہتے ہیں تمہارے درد کر دیتے جو ہم نے دیکھ لیے میرے درد میٹھا ہے محسوس کرو گے تو پتا چلے گا کیا مطلب I love you I love you I love you I love you محسوس کرو گے تو پتا چلے گا محسوس کرو گے تو پتا چلے گا محبتہ پکیاں کر لے محبتہ پکیاں کر لے محبتہ پکیاں کر لے محبتہ پکیاں کر لے میپیار دیہامی پر لے محبتہ پکیاں کرو گے دے محبتہ پکیاں کرو گے محبتہ互� اکھیوں میں گجرا ہے باہوں میں گجرا ہے لچکے کمریاں جیسے پھولوں کی ڈالی سپنوں میں کھونے دے باہوں میں سونے دے سپنوں میں کھونے دے باہوں میں سونے دے آجا بنا لوں تجھے میں گھر پالی گھر کا ماں سمانے دے یہ دوری مٹ جانے دے سوڑا دل بچ رے محبتہ پکیاں محبتہ پکیاں کر لے پیار دہا میں پر لے موسیقی 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 تم کرن کو دیکھ کے پریشان کیوں ہو گئے سلمان بھائی جن یہ لڑکا ارے یہ وہی لڑکا ہے جس نے اس جانور سے کرن کو بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کرن جھوٹ بولتی ہے بھائی جن یہ بہت جانور ہے جس نے کرن کو اٹھایا تھا یہ جانور نہیں انسان ہے اسے جانور کا نام تو اس تریندے نے دیا تھا جس نے دو سال پہلے ایک راشین سپیکٹر کے ساتھ مل کر اس کی چاندی کو بیاب رو کر دیا تھا اگر یہ جانور ہوتا تو آج میرا بدن کلیوں کی طرح پاک اور ششی کی طرح شفاف کبھی نہ ہوتا کیا ثبوت ہے تیارے پاس باقلاس بند کرو سلمان کرمچی کہتی ہے جس نے ہماری عزت کو رسوانیوں کی سیاہی سے بچایا ہے وہ جانور نہیں ہو سکتا وہ تو فرشتہ ہے فرشتہ پھریا تمہیں ہم پر خروش آنا چاہیے جاؤ آرام کر تھانکی بھائیہ جاؤ چلو بادن کچھ ہوت کہنا کچھ ہوت کہنا مجھے پیار کی سنجیب میں قید کر کے اگر بیچ ہی دیا ہے تو پھر قیمت کم لے کر ہمارے اعتبار کو شرمندہ نہ کرنا بھائی جان یہ سب کیا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کرنس جرم کے پاؤں کا ایک بھی نشان اگر قانون کو مل جائے تو وہ مجرم کے گریبان تک آپ پہنچتا ہے نہیں نہیں میں بادن کو نہیں جانے دوں گی نہیں جانے دوں گی بادن قانون کو روکنا ہے تو پھر نوٹوں کی اونچی دیوار بنانے کی تیاری کرو قیمت قیمت لے چلو اسے चलو चलو चल پادر پادر حیجان تم تم فکر نہ کرو کرن میں اپنے موسن بادل کو سزا نہیں ہونے دوں گا بلکہ ہر قیمت پر انصاف secrets لاؤں گا چوری اک نواز کبھی خمول رہا ہوں اپنے دشمن اور تمہارے ساتھیوں کے قاتل بادل کو میں نے قانون کے حوالے کر دیا ہے انسپیکٹر سے مل کر اسے پولیس مقابلے میں قتل کروا دو کیونکہ بادل وہی لرکا ہے جس کی منگیتر چاندی کی عزت کچھ ارسا پہلے میں نے لوٹی تھی اور بہت خوب بھائی جان بہت خوب رکھی بات یہ ہے کہ آپ کی گندی زبان ہمیں دہن کے مقدس رشتے سے پکارتی رہی اور فخر کی بات یہ ہے کہ تم جیسا درندہ میرے سگھ بھائی نہیں ونہا آج آج اپنے خون کی مدبور سے میرا دم گھنچاتا ہوش کرو کرن ہوش کرو جس کی وقالت تم کر رہی ہو وہ انسان نہیں جانورہ جانورت جانورت وہ نہیں تم ہو تم کیونکہ یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے جس نے ایک عورت کی عزت لوٹی اس نے ہوا کی ہر بیٹے کی عزت کو پامال کیا اور تم جیسا عزت ہوگا اور غیرتوں خل لوٹیرہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والی ماں کی میں بادل کو مرنے نہیں دوں گی نہیں منہ دوں گی میں بادل کو مرنے نہیں دوں گی سنے میں بادل کو نہیں منہ دوں گی بمان HUDAH! سلامی کی! سلام! سلامی چه! سلامی کی! جو رہا جو رہا جو رہا بھائیہ بھائیہ مجھے اس کمینے سے بچالو مجھے اس لئے کون ہو تم حق علی علی کا شیر ترباریوں کی طرح چلانا بند کرو اور اسے میرے حوالے کرو شاید تم نہیں جانتے کہ بچ صورت خواب دیکھنے والے لڑکے اکثر خوبصورت لڑکیوں کے لئے مارے جاتے ہیں جس کے لئے مرنا چاہتے ہو کیا بہن لگتی ہیں تمہاری تم نے کہا ہم نے مانا بہن تو پھر بہنی سے ہی تو پھر آج یہ بہن اس بھائی کی موت کا ماتم ضرور کرے گی زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے بہر آج یہ خاموش پتھر اس شیر کی دار بھی سنیں گے اور کتے کی چنگار بھی سنیں گے بہر آج موسیقا یہاں مجھے اس درندر سے بچانے کا احسان کیا ہے وہاں اس بہن پر ایک اور نیکی کردو بھائیا کیا چاہتی ہو تو یہ لوگ میرے منگیتر کو اس علاقے کے راشی انسپیکٹر کے ساتھ مل کر ماننا چاہتے ہیں تم چودریوں کیلئے قیامت ہو لیکن میرے لئے بھائی سے رحمت ہو آج پولیس مقابلہ ایک ہوگا اور تیری لاش تیری لاش دو جگہ دکھے گی ایک حکومت سے ترقی ملے گی دوسرا چودریوں سے انعام ملے گا میرا گھر بنے گا اور تیری تیری قبر بنے گی کئیسا اگر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو میرے تین گنے تک تو بھاگ جو بادل گولی چلا انسپیکٹر بادل تیری قولی پیچ پر نہیں شیرو کی طرح چینے پر کھائے گا تیری قولی پیچ پر اینلا انسپیکٹر کی صänگیا پیچ پر اینلا Elementary�ہ رألیгляд دفت! شپاہ اپر اس پایئے زکان کہ اتراف پک دیں اسپرچ خان اپنے ہاتھ وززگی پکتی کھولو میں کھول دانشیر علی بایی میں ہون کھول گیا دوست تم گھولے دیکھ پہنچو لیکن تم انہیں میں خود سمالتا ہوں بات کرنا جائے بات کرنا جائے چوئی صاحب تیری زبان گوٹا کیوں کھا رہی ہے انسیکٹر مجھے تیرے ہاتھ پہ بادلکل ہوں نظر کیوں نہیں آرہا کیا ہوگے چوئی صاحب آپ نے تو بادل کو میرے سر پہ سوار کر دیا ہے دیکھو چوئی صاحب اگر پانچ چھ روپے کی گولی کسی انسان پر چلانے سے مجھے پانچ چھ لاکھ مل جاتا ہے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے میرے لیے شاید خدا کو میرا امیر ہونا منظور ہی نہیں ہے کیا مطلب بادل کو قانون کے شکنجے سے شیر علی بچا کر لے گیا کیا آپ بک رہے ہو انسیکٹر تم فکر مت کرو تبیر خان اگر یہ لومن ناکام ہو بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں شیر علی بادل کی لاش لے کر ہی آئے گا موسیقی 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 تم میرا نام کیسے جانتے ہو دوست تمہارے قتل کا بیانہ ہے میرے پاس موسیقی موسیقی کس نے دیا تجھے میرے قتل کا بیانہ جس چودری کے ساتھ ہی تمہاری درندگی کا شکار ہوتے ہیں آئے گا موسیقی جسے زمانے کی ٹھوکروں نے جنگل میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا اس کے اپنے رسیب نے اس کے ساتھ درمججی صلوق کیا بس کردو بین بس کردو تم نے اس کے درد اور اپنے رشتے کی عمول کی مدد کے خرید لیا ہے انہاں لے جوج شیرولی نیکیاں فروغ نہیں کرتا اور گنگاروں کو وہ بیمات دیتا ہے شیرولی شلاؤ مت چودری ایک معصوم انسان کے قتل کا بیارہ دے کر جو گناہ تم نے کیا ہے جلاش اس گناہ کا کفارہ سمجھ کر دفن کر دو اور بادل کو مارنے کا خواب دیکھنے سے پہلے یہ مت بھولنا چودری کہ موت سے پہلے موت نہ بھی آئے لیکن کیامت سے پہلے کیامت آ سکتی ہے چودری چودری ہم بادل اور شیر علی کی قبر ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ موسیقی 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 لچی یہ کیا کرنے لگی ہو لو کر لو بات اس کو تم یہ بھی دکھائنی دیرا کہ میں خودکوشی کر رہی ہوں لیکن خودکوشی کرنے کی کیا تکلیف ہے تمہیں تکلیف یہ ہے تکلیف مجھے اب مجھ سے انتظار کی لمبی راتیں نہیں کٹی جاتی اور تمہا کسی دیمہ بات نہیں کرتے کیا بات کروں میں تم سے دیکھو مجھ پر روپ نہ جھاڑو کیونکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے اپنے بندے کلاوہ کس کا روپ پرداشت نہیں کروں گی پلیز لچی اتار دو یہ رسی پیار سے کہتے ہو تو اتار دیتی ہوں دیکھو میں نے تمہاری بات مانی اب تم میری بات مانو چلدی سے مجھے ایک میٹھی سی پیاری سی پپی کرو بکواز بند کرو تم چاہتے کیا ہو اپنے چہرے پر تمہارے نام کا گھونگٹ اپنے دل کے سنسان نگر میں تمہارے قدموں کی آہٹ ان اداس کلائیوں میں اس کنگنا کی چنچن آہٹ موسیقی 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 ہمارا راستہ چھوڑ دو میں شیر علی تم نے بادل کو قانون سے بجا کر قانون کو اپنے راستے کا پتھر بنا لیا ہے قانون کا یہ پتھر ایک ہی ٹھوکر سے پانچ پانچ کر دوں گا کیونکہ میرا نام شیر علی ہے برا وقت آ جائے تو شیر بھی چڑیا گھر میں قیدی بن کر رہ جاتے ہیں شیر علی براکٹر کیسے بہت بورا لیکن براکٹر تو مجھے نہیں جانتا میری شیر علی کو چھوڑ دے ورنہ کیا کرے گی تُو تُسے میں چھوڑی چھوڑ دو اور بھاگے اب دعائیں گوں گی تیری مہربانیوں کی بہن جب میں دس بارہ سال کا تھا تو میری ماں مجھے کروڑ کروڑ بدوائے دیتی دیتی مار گئی مگر مجھ میں کوئی اثر نہیں ہوا میں اویسے کا اویسا ہوں کیسا ہوں چنین تیرا ستیا ناس ہو تیرا خانہ خراب ہو تُو جس کرسی میں بیٹھے اس کرسی کی تاندھ ڈھوڑے میرا میری شیر علی کو اپنی افاغت میں رکھنا اگر کہاں نے ایکیتس شدد کی جوانہرڈیوں کی سلام تھی چاہتے ہو تو باتا بادل گا ہے میں کچھ نہیں جانتا جانتا دو اگر جانتا بھی ہو تو پھر بھی نہیں بتاؤں گا کیوں بادل بہن ہو ہی لگتا ہے تیرا میں نے بادل کو مو بولی بہن کے نام پر زندگی بخشیا ہے اسے موت کے حوالے نہیں کر سکتا اس بہن کی نظر میں گنے گار نہیں ہو سکتا انسپیکٹر اتاہے گا اتاہے گا تو شیر علی بھائی زندہ کرو مارے جاؤگے میرا نام شیر علی رائے اور علی کے شیروں کو کتے نہیں مار سکتے کتے کماندار پولیس آفیسر کو کتا بولا مجھے کتا بولا ہے تونے مجھے کتا بولا ہے تونے مجھے کتا بولا ہے تونے تونے کتا بولتے ہیں تون مجھے کتا بولتا ہے اب تمہاری چوٹی مجھے ہڈیا بتائیں گی والکبیر خان کی بہن کرن بہتر کھا دیکھر گیا ہے بابا بہتر کرن بیٹی کرن بیٹی یہ بہتر آج سبح سویرے کہاں چلا گیا ہے بابا آپ اندر جاکر آرام کریں میں بہتر کو دیکھتی ہوں اممم اندرڑا ہے بدل 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 باہتر بدل تمہارے احسانوں کا بدلہ کیسے چھکاؤں گا تم نے میرے لئے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور میں کتنا بے بس ہوں کہ تمہارے لئے کانچ کا تاج مہد بھی نہیں خرید سکتا محبت فرس تاج مہل تامہی نہیں کرتی محبت نے مجنو کو جنگل بھی دیا تھا تم مجھے صرف اپنے قدموں میں جگہ دے دو میں یہ سمجھوں گے تم نے مجھے ساری کائنات کی خوشیہ دے دی تمہارے جگہ قدموں میں نہیں آدل کے دل میں ہے کرن آدل آتے ہوں جب سامنے میرے آیا میں کچھ کچھ ہوتا ہے آتے ہوں جب سامنے میرے آیا میں کچھ کچھ ہوتا ہے تو کب سمجھے گا جانا جو جو مجھ کو ہوتا ہے تو کب سمجھے گا جانا میرے پیار دے پیار دے پیار دے پیار دے آتے ہوں جب سامنے میرے آیا میں کچھ کچھ ہوتا ہے تو کب سمجھے گا جانا میرے پیار دے پیار دے پیار دے پیار دے پیار دے آیا میں کچھ کچھ ہوتا ہے موسیقی تیری مدبریاں کے میرا چین لوٹتی ہے جب تم نظر نہ آؤ میری ساں سے توٹتی ہے موسیقی تیری مدبریاں کے میرا چین لوٹتی ہے جب تم نظر نہ آؤ میری ساں سے توٹتی ہے بین تیرے تنہنار سپوں مانگو میں پیار دے پیار دے پیار دے پیار دے پیار دے آتے ہو جب سامنے میرے آیا میں کچھ کچھ ہوتا ہے تو کب سمجھے گا جانا میرے جو جو مجھ کو ہوتا ہے موسیقی 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 آؤ میری باہ میں کیوں دور مجھ سے رہتے ہو تیرے تیرے نام جمانی اور مجھے کیا کہتے ہو آؤ میری باہ میں کیوں دور مجھ سے رہتے ہو تیرے تیرے نام جمانی اور مجھے کیا کہتے ہو بنت بادل بیرل میری پیار سے بوجھاں مانگو میں پیار دے پیار دے پیار دے پیار دے آتے ہو جب سامنے میرے مائیہ بھی کچھ کچھ ہوتا ہے تو کب سمجھے گا جانا جو جو مجھ کو ہوتا ہے مائیہ بھی کچھ کچھ 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 ہوتا ہے کیا بات ہے لچھی؟ تم روک نہیں رہی ہو لو کرلو بات تمہیں کسی بات کی بکر ہو تو بات کرو ارے کچھ بتاؤ بھی تو سہی کتنی بات تو بتا چکی ہوں یہ میری ساری پکریہ بیش کر شیر علی کی زمانت کے لیے ایسا کا بندہ بس کرنا ارے کل موئی سکتا شیر علی نے چھین لیے ہیں اب کیا چاہتی ہو تم پکریہ بیش کر تمہارے مو سے روٹی کانی والا بھی چھین لوں با لڑکی اپنے سکت کی خاطر اپنے پیٹ کی بھوک برداشت کر لیتی ہے اب تم ہی دیکھو پورے تین دن پہ اس مردان اسپیکٹر کو مدوئے دیری ہوں مگر اس کا کھانا خراب نہیں ہوا مجھے تو یقین ہو گیا جب تک اس چکت پہنے کو ہشوت نہ دی وہ میرے شیر علی کو نہیں چھوڑے گا شیر علی بھائی چودری اگ نواز اور کبیر خان کو تم سے کچھ کام ہے مجھے بھی تم سے کچھ کام ہے کیا کام ہے سگر بلا بھائی چھوڑے گا کبیر خان کو کھانا خراب کیا کام ہے بھائی چھوڑے گا مجھے بھائی چھوڑی میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دولت دے سکتا ہوں شیرلی دوستری کو دولت کے طرازوں میں نہیں تول سکتا کبھی غان حرام بھادے کتے دیکھو شیرلی بھائی اگر تم بتا دو کہ تو میرا گھر بل جائے گا مجھے گھر بنانے کے لیے ایک ایک پیسے کی سخت ضرورت ہے اگر چودری آکنواز نے مجھے پانچ چھ لاکھ کا نظرانہ دے دیا نا تو پھر میں تمہیں گولی مارنے پر مجبور ہو جاؤ گیا یہ نہیں ہو سکتا یہ چھوڑ دے شیرلی دے چھوڑ دے کیونکہ تم نے میری دوستی دیکھئے دوستی کرنے کی کوشی مت کرنا چودری میں دوستی کے معاملے میں کتے سے بھی زیادہ بابدار اور دوستی کے معاملے میں سامسے بھی زیادہ خطرناک ہو اسپیکٹر اگر اس نے دو دن کی اندر اندر بادل کا پتہ نہ بتایا تو اسے گولی مار دینا سلمان تم اور یہاں پہلے سے کافی نکھر چکی ہو لگتا ہے پیاسی دھرتی پر بادل وہ برسا ہے پکراس بند کرو سلمان نہیں تو اب بادل کو آواز دے دوں گی میں بھی اپنا ہاتھ لوٹنے والے بادل کی موت بن کر یہاں آیا ہوں نہ اسے زندہ چھوڑو ماں اور نہ ہی تمہیں زلمان جللہ مت پہ شرم آج تمہارے ساتھ اس جنگل میں منگل نے منام چھوڑو مجھے جھوڑو چھوڑو 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 مجھے چھوڑا مجھے نے sai چھوڑو مجھے نے روی Andreی! یờ وزور باشو! یعنی شکریہ! یا ف mikäاموش! اورنا.... منی ا Whole Th Ages rubbing موسیقی 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 چبدی تو په 무서ین چباری راکتی سیب میکی راستی چشت راکتی بخرك در اعلیِ بابا! بابر! می که أBr منگه؟ بیتو 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 کرن کا بھائی ہی تمہاری چاندی کا قاتل ہے اب وہ تمہاری کرن کو سوزدستی اٹھا کر دل دے گیا ہے اپنے سوال 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 کون ہے بول وہ چوڑری حکوان کی حالی کیا ہے اچھل لے جوڑی اچھل لے جوڑی اچھل لے جوڑی اچھل لے جوڑی بتاؤ گاہ چھپا ہے تمہارے چوڑری نے کبھی خان کو ملے کچھ پتہ نہیں ہے اچھل لے جوڑی چاہے سمین کی ساتھویں تہہ میں بھی چھپ جاؤ مگر میرے انتقام کی آگ سے زندہ نہیں بچنا کھوے ہمارے کہر کی آگ سے بچنا چاہتی ہو تو بتاؤ بادل کہا ہے بادل میری دل میں ہے تو پھر آج اس دل کو چیر کر میں بادل کو نکال لوں گا نئے چوڑری نئے کرن کے باپ کی وسیعت نامے کی وجہ سے ہم اسے زندہ رکھنے پر مجبور ہیں ورنہ اس کا گلہ تو ہم کب کا دبا چکے ہوتے ہیں ہم میں نے صرف دولت کیلئے تمہارے ممی ڈیڈی کا خون کیا تھا مگر تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے جائداد تمہارے نام کرتے ہوئے کیا مدلگ ہے میرے مامی پاپا کے قادل تم ہو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میں کانون کو بتاؤں گی تم بھیڑی ہو قادل ہو چاڑا مجھے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی چاڑا ہاں کانون کو پتا ہے ڈارلنگ ہر بات کا پتا ہے کہ بادل کی چاندری کو بیابرو کر کے بادل کو جانور بنانے کے ذبہ دار یہ کبیر خان کبیر خان اور چودری حق نواز ہے اور نہ جانے کتنی مصوب لڑکیوں کی عزتیں تاہتار کر دی دے ہاں اور اب ان کو تمہاری جائداد حاصل کرنے کے لیے ایک بچہ چاہیے ہاں بچے کی بدائش تک تم ہماری قیدی بن کر ہوگی نہیں میں تمہاری قیدی بن کر زندگی نہیں گزار سکتے کبیر خان چلنا مت کلن چلنا مت تمہاری وجہ سے بادل نے میرے بھائی کا خون کیا ہے مجھے قسم ہے اپنے بھائی کے خون کی میں بادل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں مرنے نہیں دوں گا اس کی تمام گستاخیوں کی ایک ہی سزا ہے کبیر خان کیسے زبردستی انسپیکٹر کی بیوی بنا دو ہمیں تمہارا فیصلہ منظور ہے چودری لیکن اس سے پہلے انسپیکٹر کو بادل کی لاش لکھرانا ہوگا بادل کو مارنا انسپیکٹر کے بس کی بات نہیں بادل کو صرف شیر علی ہی مار سکتا ہے تم ٹھیک کہتی ہو ٹینا میں ایسا کہر برپا کروں گا کہ بادل کی موت شیر علی کی زندگی کا مقصد بن جائے گی بابا آج تیری قبر کی مٹی میں تیری لاش کے ساتھ میری حسے تے بھی زبر ہو چکی ہے تیری آنکھیں مجھے انسان بنانے کے خواب دیکھ سی دیکھ سی آخر مٹی کا نکاب آڑ کر سو گئی ہے بابا تیرے کفن کی قسم ہے بابا اب ایک چہان سو جانے کے بعد بھی میرا انتقام جاگتا رہے گا اب اگر تکبیر نے مجھے تیری خوشیوں کی روپ میں کرن نال اٹھائی بابا گناہ میں اپنے ہاتھوں میں انسانوں کے قتل کی اتنی لکیریں کھیج دوں گا کہ ہوا کی بیٹی کے ساتھ آدم کے پرائے بیٹوں کی ریت نبھانے والے کسی معصوم بادر کو جانور بننے پر مجبور نہیں کر سکے گے نہیں کر سکے گے پتہ نہیں لچھی کہاں بڑ گئی پولیس پولیس ماجی یہ مجرم کا گھر ہے اور مجرموں کے گھروں میں پولیس نہیں تو کیا پریشتے آئیں گے بکواس بان کرو انسپیکٹر خوش خوش ماجی میں تو ماجی کے پانچ شیر علی کی شکایت لے کر آیا ہوں ماجی میں نے اسے پانچ چھ لالچا لالچ دیا ہاں چھوڑ کر اس کی منتیں کی مگر وہ مجھے بادل کا پتہ نہیں بتاتا مجبوراً مجھے اس پر تشدد بھی کرنا پلا مگر اب معاملہ بگڑ چکا ہے ماجی کیا چاہتے ہو تم بادل کی لاش اور اس کے بدلے شیر علی کی مو بولی بہن اور بادل کی ماشو کا کرن میری بیوی بن سکتی ہے بادل کی موت میری ضرورت ہے ماجی اور اس کی زندگی چینے کے لیے تمہیں مرنے کی تکلیف دینا میری مجبوری ہے ماجی میری مجبوری کو سمجھا چاہتے 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 اسپیکٹر مجھے کایسا مجھے 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 ملے 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 رچل جیسے اس اب انتر اسپیکٹر جان بہیا کی نیو ہو لی کنن سے شادی کرنا کرنا چاہتا ہے تم نے دوستی کو دولت کا ترازو میں نہیں تولا شیر علی مگر بادل نے جانور ہونے کا ثبوت دے دیا ہے آج رات وہ پولیس کے آگے بھاگتا ہوئے گھر میں داخل ہوا اپنی جان بچانے کے لیے ایک بوڑی عورت اور ایک جوان لڑکے کو قدل کر دیا اور ایک لڑکی کو گن پوائنٹ پر لے کر وہاں سے بھاگ نکلا اور محبت نصیب اس کی زندگی بچانے کے لیے ہتیار بھیکنے پر مجبور ہو گیا اور وہ لڑکی لے کر وہاں سے بھاگ نکلا بہت بکواس سن چکا ہوں میں تمہاری یہ بکواس نہیں حقیقت ہے جانتے ہو وہ لڑکی کون تھی وہ تمہاری لکشی تھی مرنے والی بوڑی عورت تمہاری چاچی تھی تک ہونے والے جوان لڑکا تمہارا بھائی بختو تھا بادر 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 موسیقی موسیقی تمہیں کہا تھا بادل کہ شیر علی نے کیا فوق نہیں کرتا اور گلے گاروں کو موف بھی مار دیتا ہے تم میرے محسنوں شیر علی میں تمہارا دشمن ہوں بادل تو پھر سزا چنانے سے پہلے میرا گناہ تو بتا دو گناہ اپنے ضمیر سے پوچھو اور اس سزا کا نام ہے موسیقی 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 بس کرو یہ جھوٹ ہے مار بختوں کا خون بادل نے نہیں بلکہ اسپیکٹر خان اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے اور آج چودری حق نواز تمہاری موبولی بھنکیرن کا نکاح اسپیکٹر خان سے کروا دے گا موسیقی 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 دردی نوکا یہاں اٹھا ہے دپتے بدل سے دعا اٹھا ہے موسیقی دردی نوکا یہاں اٹھا ہے دپتے بدل سے دعا اٹھا ہے دپتے بدل سے دعا اٹھا ہے دلتے لگا میرا درد مٹا دلتے لگا میرا درد مٹا موسیقی 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 جس بہن کے سر پر شیر علی کا ہاتھ ہو اس بہن کی اسمت کا خون تجھ جیسا کتہ نہیں کر سکتا کتہ موسیقی 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 شیر علی شیر علی انتقام کہو انتقام انتقام؟ ہاں تیرے ہاتھوں قتل ہونے والی چاچی اور بختوں کا انتقام میرے پیچھے تم دو لاشیں چھوڑا ہے انسپیکٹر مگر آج تیری میت کے ساتھ جنازوں کی برات ہوگی موسیقی بادل کی طرح کرچے تم ہو اور برسیں گے ہم بھائیہ موسیقی 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 بھائیہ بھائیہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی مو بولی پہل کو بے آپ رو کر دو بھائیہ 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 چادری نہیں برا چادری چادری اپنے کتوں سے کہو کہ اسے چھوڑ دیں تینہ چادری حق نواز سے غزاری کی سزا جانتی ہو موت ہے موت زندگی تیرے اشاروں پر کار سکتی ہوں مگر اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عورت کی بیزت یا برداشت نہیں کر سکتی کبیر خان اگر چادری کی زندگی چاہتے ہو تو گن پھینگ دو پھینگ دو پھینگ دو موت 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 جتنی زلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ بہن یہ انسان نہیں چانور ہے چلی جاؤ یہاں سے موت موت چلی جاؤ چلی جاؤ موت 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 موسیقی 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 چاندی کی لاز سے لے کر بابا کی قبر تک تمہارا جبر تو صرف آسمان نے دیکھا تھا بابر بھیر اتقام سارا جان دیکھے گا سارا جان دیکھے گا سارا جان دیکھے گا سارا جان دیکھے گا موسیقی 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 نہیں یہ میرا بھائی نہیں یہ میرے ممی بابا کا قاتل ہے اور اسی لئے تمہاری چاندیز بابا کو بھی قدل کیا ہے اسے معاف کرنا کبھی کان انسان انسان کا گوشت نہیں کھاتا مگر جانور جانور کا گوشت کھاتا ہے تم نے مجھے انسان سے جانور بنا دیا حراج حراج بیٹھ سری مات کو انسانوں کے لئے عبرتی نشان بنا دوں گا حراج بیٹھ سری ماتump ! ماتدگی موسیقی کران آج ہم نے چاندی اور بابا کے خون کی قسم نبا دیئے اور اب تیرے پیار کی رسم نہیں نبائیں گے موسیقی